موسیقی نواز شریف کا احتساب عدالت کی کاروائی پر شائرانہ تبصرہ کہا کہ پاکستان میں انصاف ہو رہا ہے یا انصاف کا خون اگر نظام عدل اسی طرح چلے گا تو شرمندگی کے سوا کچھ نہیں ملے گا فیصلہ کرنا تھا تو کرپشن کا فیا کک بیکس پر کرتے میں بھی شرم سار ہو کر گھر چلا جاتا کیا سر فیصلہ پہلے ہو چکے اور ہیرنگ آب ہو رہی ہے سر ایسا کاجر حسن نواز اور مریم سفدر کے درمیان لندن فلیٹس کی ٹرز ڈیٹ جالی ہے مریم نواز نے اساسے چھپائے ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز اور کیپٹن سفدر پر بھی فردے جنم لگا دی گئی ملزمان کا الزامات ماننے سے ان کا قانون اور آئین کا تماشا نہ بنائیں ہیومن رائٹس کا تماشا نہ بنائیں ایک فیملی کی جو بیسک رائٹس ہیں ان کا فنڈمنٹل رائٹس ہیں رائٹس ٹو فیر ٹرائل اس کا تماشا نہ بنائیں قانون اور آئین کا تماشا نہ بنائیں سزا دینے کی ٹھان لی گئی ہے تو ایک بار ہی دے دیں مریم نواز کی بھی والد کی طرح عدالت پر کڑی تنقید کہا فیصلہ پہلے آ گیا ٹرائل بعد میں ہو رہا ہے نون لیگ میں اندر سے مائنس نواز کی آواز گونجنے لگی وفاقی وزیر ریاض پیرزادہ کا پارٹی قیادت شہباز شریف کو سوپنے کا مطالبہ ریاض پیرزادہ بولے نواز شریف دانشمندی سے عدلیہ کا سامنا کریں ملک کو ٹیکنوکریٹس کی ضرورت نہیں ہے نون لیگ کے قائد صرف نواز شریف ہیں مریم نواز کا دو چوک پیغام کہا کہ توڑنے کی خواہش کرنے والے خود ٹوٹ رہے ہیں رانہ سناؤلہ کہتے ہیں کہ پیرزادہ صاحب کی تجویز خود شہباز شریف کے لیے ناقابل قبول ہے نواز شریف فوج کو پنجاب پولیس بنانا چاہتے ہیں سابق وزیراعظم کو مریم نواز نے مروایا شیخ رشید کی پروگرام آج رانہ مبشر کے صاحب میں گفتگو کہا شاہد خاکان ابباسی نیا وزیر خزانہ ڈھون رہے ہیں جس کی راہ میں نواز شریف رکاوٹ بنے ہوئے ہیں ہمیں ایمانداری کا جائزہ لینا ہے الزام ہے شیئرز خریدنے والے ملازمین جہنگیر ترین کے بنامی دار تھے نہ اہلی کیس میں چیپ جسٹس کے ریمارکس کہا کہ تنقید کرنے والے عدالت کے بجائے فیصلے پر تنقید کریں فیصلہ خلاف آجائے تو قبول کرنا چاہیے سماک پیر تک مزدوی امران خان نے ہمیشہ جمہوریت پر حملہ کیا ان کا مستقبل ازغر خان جیسا ہوگا بلاول بھٹو کے کپتان پر وار بولے خیبر پختونخواہ کے ٹھیکوں سے امران کا کچن اور جہنگیر کا جہاز چلتا ہے گلستان جوہر اور ڈسٹرک سینٹرل کے بعد چھوری مارکہ سعود آباد میں لڑکی پر حملہ تیزدار آلے کے وار سے بیس سالہ لڑکی زخمی باردار گلستان جوہر سے مماثلت نہیں رکھتی پولس کا موقع پاکستان میں سنیپ چیٹ پر خطرناک گیم بلو ویل کھیلے جانے کا انکشاف امریکی انٹرپول نے پاکستانی انٹرپول کو آگاہ کر دیا سولہ اکتوبر کو لاہور سے مختلف تاسک پورے کرنے کی ویڈیو اور تصاویر بھی ارسال ایف آئی اے نے تحقیقات شروع کر دی کندیل بلوچ قتل کیس میں گرفتار ملزم مفتی عبدالقوی کے دل میں تکلیف کارڈیالوجی اسپتال منتقل کر دیا گیا مفتی عبدالقوی کو عدالت نے چار روزہ جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے کیا تھا کبادر مواقع ہوترل میں دھماکا بیس افراد زخمی مسلون کے مرکزی بازار میں نامعلوم افراد کا دستی بم سے حملہ پندرہ افراد زخمی نوشکی میں خسرے کی ببا بے کابو قادر آباد میں ایک ہی خاندان کے چار بچے جانبہاق دو روز کے داران مرنے والوں بچوں کی تعداد گیارہ ہو گئی خیبر پختونخواہ میں قاتل ڈینگی کے تدارک کا کوئی انتظام نہ کیا جا سکا مزید دو مریض دم توڑ گئے ڈینگی سے مرنے والوں کی تعداد اٹھاون ہو گئی توسر شریف میں انڈس ہائی ویپر کوچ اور آئل ٹینکر میں تصادم تین افراد جانبہاق بیس زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا آرمی چیف کا میڈیکل سینٹر ایبد آباد کا دورہ یادگار شہدہ پر پھول چڑھا ہے کہا دہشت گردی کے خلاف انسانی جانے بچانے کے لیے میڈیکل کور کی خدمات قاول ستائش ہیں چینیڈین جوڑے کو افغانستان سے اغوا کیا گیا پاکستانی مغمیوں کا معاملہ افغان حکومت سے اٹھایا ہے بازیابی کے لیے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں ترجمان دفتر خارجہ نفی زکریہ کی ہفتہ وار بریفنگ کہا کہ پاکستان دہشت گرد گروہوں کے خلاف بلا انتیاز کارروائی کر رہا ہے افغان صوبے قندھار کے فوجی اڈے پر دو خودکش دھماکے تین تالیس فوجی حلاک نو زخمی جب آبی کارروائی میں دس حملہ آور مارے گئے افغان صوبے پکتیا میں ڈرون حملہ چھے تالوان حلاک تین زخمی مرنے والوں میں دو کمانڈرز بھی شامل امریکہ افغانستان میں استحکام کا خواہا ہے افغانستان کے معاملے میں پاکستان اور بھارت اہم ہیں امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کا خطاب ٹیلرسن آئندہ ہفتے پاکستان اور بھارت کا دورہ کریں گے موسیقی موسیقی